ناسا کے دو ایسٹرانٹس سنیتا ویلیمز اور بیری ویلمور آخر کیوں پھسے دنیا سے چار سو کلومیٹر دور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں سنیتا ویلیمز اور ان کے ساتھی بچ ویلمور کریو فلائٹ حصے کے طور پر آئی ایس ایس پر موجود ہیں سنیتا ویلیمز جو ایک ناسا ایسٹرانٹ ہے اپنی اسپیس اسٹیشن ڈیوٹی کے دوران آئی ایس ایس پر ایک فلائٹ انجنئر کے روپ میں کام کرتی ہیں ان کا کام آئی ایس ایس کے ڈیری آپریشنز مینٹینز اور سائنٹیفک ایکسپریمنٹ کو میریج کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی مشنز کیے ہیں اور کئی ایمپورٹنٹ ٹاسک اور ایکسپریمنٹ کو انجام دیا ہے اور حالی میں سنیتا ویلیمز اور ان کے ساتھی کو ناسا نے اسپیس اسٹیشن میں ایک ہفتے کیلئے بھیجا تھا لیکن ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی واپسیہ بھی ممکن نہیں ان کو آج سے تقریبا 45 دن سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور سنیتا ویلیمز کو طویل متد تک مایکرو گریبٹی یعنی کم وزن کے اثرات کی وجہ سے حجیوں کی کسافت میں کمی کا سامنا ہے کہ ایک ڈی ای نی کے نقصانات جیسے دیگر صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے واپسی کے مقصوبے ابھی غیر یقینی ہیں اسی لیے ناسا کو ضرورت بڑی ایلون مس یعنی اسپیس ایکس کے گرو ڈریگن کی تاکہ سنیتا ویلیمز اور ان کے ساتھ ہی کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جا سکے کیا یہ دونوں ایسٹرونرز اس سال میں یہ آ جائیں گے کیا دو ہزار پچیس میں واپس آئیں گے آپ کا کیا ماننا ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں